خدا تجھے کسی تفاہ سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں ازتراب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو کتاب خواہ مگر صاحب کتاب نہیں کتاب خواہ مگر صاحب کتاب نہیں مجھے گم بھی ہے اس بات کا کہ مصیبت ملک کی بہت زیادہ عام ہو رہی ہے اور مصیبت پر لوگ بہت دنوں سے صبر کرتے ہوئے آ رہے مجھے اس کا بہت دکھ ہے اور گم ہے خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ کا شکر ہے پورا ملک صبر کر رہا ہے اپنی مصیبت کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے خوشی اس بات کی ہے اور اللہ سے میں سو فیصد امید رکھتا ہوں کہ یہ مصیبت اللہ بہت جلد رمضان سے پہلے پوری دنیا سے ختم فرمائے گا میں بہت جلد اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لئے جا رہا ہوں اور بہت کم وقت میں نے اس کے لئے فارغ کیا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے دنیا الجی ہوئی ہے اور شابان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے سامنے رمضان بھی آ رہا ہے اس لئے میں نے اس طرف دھیان دیا کہ لوگوں کی توجہ شابان کی طرف مفضل کرائی جائے لوگوں کو ادھر مائل کیا جائے کہ شابان بڑا قیمتی مہینہ ہے وہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے اور لوگوں کو خبر بھی نہیں ہے اس لئے شابان کے حوالے سے میں پیغام دینے کے لئے جا رہا ہوں اور میں اپنے پیغام کو شروع کر رہا ہوں سوالوں سے میرے تین سوال ہیں سب سے پہلا سوال ہے کہ مسجدوں میں چار سے پانچ آدمی نماز نہیں پڑھ سکتے گھر میں آدمی جمعے کی نماز پڑھے یا زہر کی نماز پڑھے اب مسلمان اپنے گھر میں جمعے کی نماز پڑھے یا زہر کی نماز پڑھے یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے کہ کرونا وائرس چوہا چمگادر اور سانپ کی وجہ سے آ رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے چمگادر کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں سانپ تین طرح کا ہوتا ہے کون کون سا سانپ ہے اور چوہا کو اللہ کے رسول نے نافرمان کہا اسے نافرمان کیوں کہا ان سوالوں کے جواب کو مکمل کر کے میں پیغام کو شروع کرنے کے لئے جا رہا ہوں میرا پہلا سوال تھا کہ لوگ اپنے گھر میں جمعے کی نماز پڑھے یا زہر کی نماز پڑھے تو کسی عالم نے فتوہ دیا کہ جمعہ پڑھنا چاہیے کسی عالم نے فتوہ دیا زہر پڑھنا چاہیے اب کس عالم کے فتوے پر آدمی عمل کرے اس کا حل آسان سا ایک لائن میں یہ ہے کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھئے اور جمعے کے بعد جو چار رکعہ سنت ہے اس میں زہر کی نیت کر لیجئے اگر آپ کا جمعہ نہیں ہوا تو جو سنت آپ نے پڑھی زہر کی نیت سے زہر آپ کا عدا ہو گیا سانپ بھی مر گیا اور لاتھی بھی نہ ٹوٹی یہ مسئلے کا آسان سا حل ہے دوسرا سوال تھا کہ چوہے کو اللہ کے رسول نے نافرمان کیوں کہا تین وجہ سے چوہا گندہ ہوتا ہے گندگی کی وجہ سے اسے نافرمان کہا اور چوہا کا قتل کرنا جائز ہے چاہے مکہ میں ہو چاہے مکہ سے باہر اس لئے اسے فاسق کہا اور تیسری وجہ چوہا بدماش ہوتا ہے بدماشی کرتا ہے جیسا کہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ نو علیہ السلام کی کشتی میں وہ بیٹھا تھا اور کشتی کے لنگر کی رسی کو کاٹ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چوہا تھا چراغ جل رہا تھا اور چراغ کو چوہا دم سے اچھال رہا تھا تاکہ نبی کے گھر میں آگ لگ جائے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کو نافرمان کہا سامپ تین طرقہ ہوتا ہے ایک سامپ وہ ہے جس میں زہر ہوتا ہے اس کے کاٹنے کے بعد آدمی بستا نہیں اس کا کوئی علاج نہیں دوسرا سامپ وہ ہوتا ہے جو کاٹتا ہے زہر اس کا لگتا ہے لیکن علاج ہونے کے بعد آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے مرتا نہیں ہے تیسرا سامپ وہ ہے جو کاٹتا ضرور ہے زہر نہیں ہوتا لیکن آدمی مر جاتا ہے دہشت سے مرتا ہے زہر سے نہیں مرتا تیسرا اور آخری سوال تھا کہ چمگادر کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں چمگادر کو قتل کرنا اس لئے جائز نہیں ہے کہ حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ظالم بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور مسجد کو بند کر دیا نمازی کو قتل کیا تو اس وقت چمگادر نے اللہ سے دعا کیا تھا اے میرے پروردگار میرے ہاتھ میں سمندر دے دو تاکہ میں ظالم کو سمندر میں دعا دوں اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چمگادر کو قتل کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے اے موج حوادیث دو چار تھپیڑے ہلکے سے اے موج حوادیث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے اے موج حوادیث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفہ کا نظارہ کرتے ہیں کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفہ کا نظارہ کرتے ہیں میں بتانے کے لئے آپ کو جا رہا ہوں بہت کم وقت میں بتانے کے لئے جا رہا ہوں کہ کرونا وائرس کی اصل وجہ کیا ہے اصل وجہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی کو بھولنا اس پر بھروسہ چھوڑنا یہ اصل وجہ ہے پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیلنے کی میں نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنا ہے اس پر بھروسہ کرنا ہے اسے یاد رکھنا ہے بھولنا نہیں ہے میں نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں دو سے تین منٹ کا یہ نمونہ ہے پورے ملک کے لئے ہے اللہ اس کو پورے ملک کے لئے قبول فرمائے اور لوگوں کو اصلی حالت پر لوٹائے ملک کو اصلی حالت پر لوٹائے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے میں نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں لکمان حکیم نے اپنے بیٹے کو مرنے سے پہلے چھے نصیحتیں کی پہلی نصیحت یہ تھی کہ بیٹا اس دنیا میں اتنا مشغول لہنا جتنی یہاں زندگی باقی ہے بیٹا آخرت کی اتنی تیاری کرنا جتنا وہاں تمہیں رہنا ہے بیٹا اللہ کی عبادت اتنی کرنی ہے جتنا تم خدا کے محتاج ہو بیٹا اس جگہ گناہ کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے خدا نہ دیکھے بیٹا اتنا گناہ کرنا جتنا تمہیں جہنم کی آگ میں جلنے کا حوصلہ ہے بیٹا جہنم سے بستے رہنا جب تک کہ تمہیں جہنم سے نجات کا یقین نہ ہو جائے یہاں ابن یزید کہتے ہیں اکل مند آدمی کون ہوتا ہے اکل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو دنیا کے چھوٹنے سے پہلے دنیا ہی کو چھوڑ دے قبر میں جانے سے پہلے پہلے قبر کی تیاری کر لے خلاقی ملاقات سے پہلے خدا کو رازی کر لے حضرت حسن فرماتے ہیں موت کے وقت میں کہ لوگو میرا آخری وقت ہے میں تمہیں تین باتوں کی نصیحت کرتا ہوں پہلی نصیحت یہ ہے کہ لوگوں کو بعد میں حکم دینا نیکی کا پہلے اس پر خود عمل کرنا لوگوں کو گناہ چھوڑنے کا بعد میں حکم دینا پہلے خود گناہ چھوڑ دینا لوگوں ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لینا یہ خدا کی مرضی کے مطابق اٹھ رہا ہے یہ خدا کی خوشی کے خلاف اٹھ رہا ہے حضرت سمنون فرماتے ہیں کہ لوگوں دنیا میں کامیابی چار راستوں سے ہوتی ہے زندہ کو مارنا پڑتا ہے مردہ کو زندہ کرنا پڑتا ہے جو فنا ہونے والی چیز ہے اس کو باقی رکھنا پڑتا ہے جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کو فنا کرنا پڑتا ہے جو غائب ہے اس کو سامنے لانا پڑتا ہے اور جو غائب موجود ہے اس کو پسے پشت ڈالنا پڑتا ہے جس سے دنیا کے لوگ محبت کرتے ہیں اس سے نفرت کرنی پڑتی ہے اور جس سے دنیا کے لوگ نفرت کرتے ہیں اس سے محبت کرنی پڑتی ہے لوگوں نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندہ ہے اس کو مارنا پڑتا ہے یعنی نفس زندہ ہے اس کو مارنا پڑتا ہے کچلنا پڑتا ہے اور دل مردہ ہے اس کو زندہ کرنا پڑتا ہے جو سامنے ہے اس کو پیچھے ڈالنا پڑتا ہے دنیا ہے سامنے موجود ہے اس کو پیچھے ڈالنا پڑتا ہے اور آخرت ہے گائب ہے موجود نہیں ہے اس کو سامنے لانا پڑتا ہے اور جو فنا ہونے والی ہے اس کو باقی رکھنا پڑتا ہے تقوی اس کو باقی رکھنا پڑتا ہے اور جو باقی رہنے والی چیز ہے خواہش نفس اس کو فنا کرنا پڑتا ہے اور جس سے دنیا کے لوگ محبت کرتے ہیں اس سے نفرت کرنی پڑتی ہے مطلب دنیا کی زندگی اس سے میں نفرت کرتا ہوں اور موت اس سے میں محبت کرتا ہوں جبکہ دنیا اس سے نفرت کرتی ہے جب میں کامیاب ہوا اور کامیابی کی قسوٹی یہ ہے تو دنیا اسی طرح کامیاب ہوگی آخری نمونہ اس لائن سے میں سنا رہا ہوں ابراہیم بن عدم کہتے ہیں چار گھاٹیوں سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے تب لوگ کامیاب ہوتے ہیں چار گھاٹیوں سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے تب لوگ کامیاب ہوتے ہیں پہلی گھاٹی ہے زلت سے گزرنا پڑتا ہے تب عزت ملتی ہے مشکت اور مصیبت سے گزرنا پڑتا ہے تب راحت ملتی ہے نعمت ملتی ہے اور جاگنا پڑتا ہے تب سونے کا موقع ملتا ہے اور موت کی تیاری کرنی پڑتی ہے تب جنت ملا کرتی ہے ایک ہی کام سب کو کرنا ہے یعنی جینا ہے اور مرنا ہے ایک ہی کام سب کو کرنا ہے یعنی جینا ہے اور مرنا ہے مقصد زندگی ہتاعت حق مقصد زندگی ہتاعت حق نہ کہ فکریں جہاں میں پڑنا ہے نہ کہ فکریں جہاں میں پڑنا ہے